بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سمجھے اور اس کو پھر اپلا ہی کرنا بھی سیکھیں in this lecture students will learn to find domain and range of a function elementary mathematics one book to follow exercise 4 question number 15 find the domain and range of the function f of x is equal to 3x minus x square under root اس function کی ہم نے domain اور range find کرنی ہے اب function آپ کے پاس ہے f of x is equal to 3x minus x square under root تو domain معلوم کرنے کے لیے یہ under root کے اندر negative sign نہیں آنا چاہیے تو under root کے اندر negative sign نہیں آنا چاہیے تو under root کے اندر جو چیز مجود ہے وہ ہے 3x minus x square تو پھر یہ greater equal to 0 ہوگی 3x minus x square should be greater equal to 0 اگر چونکہ یہ 0 آجائے کوئی مسئلہ نہیں ہے 0 سے بڑھی آجائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ 0 سے چھوٹی آئی negative آئی 3x minus x square negative ہوئی تو under root کے اندر negative آنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آئیٹہ آجائے گا complex number بن جائے گا لہٰذا under root کے اندر negative sign نہیں آنا چاہیے اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں 3x minus x square کو greater equal to 0 suppose کرنا پڑے گا تو function کی domain جس میں under root آ رہا ہو اس میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو greater equal to 0 suppose کریں یہ non negative suppose کریں اگر اس ٹیپس طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آپ x common نکال سکتے ہیں جیسے ہی x آپ common نکالتے ہیں common نکالنے کا آپ کو مطلب پتہ ہے جیسے ہی آپ x common نکالتے ہیں تو آپ ایکچری جن جن ٹرمز میں سے x common نکالتے ہیں ان کو x سے ڈیوائیڈ کر دیں 3x میں سے x common نکالنے کا طلب ہے 3x کو x سے ڈیوائیڈ کریں تو باقی 3 بچ جائے گا x square میں سے x کو common نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ x square کو x سے ڈیوائیڈ کریں تو باقی x رہ جائے گا اور وہ جو common نکالا ہے وہ یہاں ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان دونوں میں سے negative sign common نکالیں تو یہ minus x plus x ہو جائے گا اور یہ plus 3 جو ہے minus 3 ہو جائے گا اب آپ negative sign سے multiply کرائیں inequality کو تو inequality کا sign reverse ہو جائے گا یعنی یہ multiply کرائے minus یہاں سے ختم ہو گیا x رہ گیا x minus 3 اور یہ negative یہ دیکھیں طرح غور کریں کہ اس وقت جو sign ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ greater equal to ہے جیسے ہم negative سے multiply کرائیں گے تو یہ sign lesser or equal to ہو جائے گا اس کی explanation یہاں کی جاستی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ minus 2 آپ سب کو پتا ہے negative number ہے minus 2 جو ہے وہ negative number ہے zero سے چھوٹا ہے جب آپ اسے negative sign سے multiply negative sign سے multiply کرائیں گے تو آگے پاس minus 2 کی بھی ہے 2 رہ جائے گا اب 2 تو نہیں نا less than zero تو 2 کیا ہے greater than zero تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی وہی ہوا کہ یہ جو symbol تھا inequality کا یہ reverse ہو گیا جیسے ہی آپ نے اس کو negative sign سے multiply کرائے lesser than تھا وہ بن گیا greater than تو یہی کام یہاں بھی ہوا ہے یہ آپ غور کریں یہی کام یہاں بھی ہوا ہے کہ یہ جو greater than equal to جب negative sign سے multiply کرائے تو lesser than equal ہو گیا اس کا sign change ہو گیا obviously یہ بات کلیر ہو گئی ہے اور آگے چلتے ہیں ذرا جب یہ آگیا تو یہ بن گی ہے ایک inequality x into x minus 3 lesser than equal to zero اب اس inequality کو solve کرنا ہم سیکھتے ہیں کہ یہ ایک inequality کو solve کیسے کریں گے اور یہ بڑی details ہے یہاں پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ ذرا دھیان سے سیکھیں x into x minus 3 inequality ہے تو اس کے لئے solve کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو دونوں آئیں ہیں product x اور x minus 3 ان کو zero put کرتے ہیں x is equal to zero put کیا اسی طرح x minus 3 کو zero put کیا یہاں سے x is equal to zero اور x is equal to three دو values آگئی ہیں x کی دو numbers آگئی ہیں کون کون سے آگئی ہیں ایک zero اور ایک three ان کو number line کے پر آپ plot کریں zero اور three کو ذریباتہ zero چھوٹا ہے وہ پہلے آئے گا اور three بعد میں آئے گا تو یہ آپ کیا کیا جی x into x minus 3 less or equal to zero تھا x کو zero put کیا x minus 3 کو بھی zero put کیا اور وہاں سے x کی value zero اور x is equal to three آیا ان values کو ہم نے number line کو پر مارک کر دیا zero چھوٹا ہے وہ پہلے آئے گا three بڑا ہے وہ بات میں آئے گا اس کے بعد ہم interval لکھتے ہیں یہ ایکچھلی اگر آپ گوھر کریں تو یہ ہمارے پاس اس نے تین region کو پر divide کیا دو نمبروں نے zero اور three نے number line کو تین parts بھی divide کر دیا three regions ایک یہ region ہے ایک یہ region ہے اور ایک یہ region آخر تو three regions کو ہم کس طرح لکھیں گے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں interval test point اور sign of x into x minus 3 x into x minus 3 یہ چیز ہے جس کا آپ نے solution find کرنا interval سمراد اگر آپ گوھر کریں تو یہ پہلا interval zero سے پہلے والا جو یہ والا region ہے zero سے پہلے پہلے یہ region ہے یہ اس کو آپ لکھو گے interval کی فارم میں minus infinity to zero پھر دوسرا region جو ہے اس کو آپ لکھو گے zero to three اور جو تیسرا region آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس لکھا جائے گا three to infinity تو آپ کے پاس یہ intervals اور یہ regions آپ کے پاس آ چکے ہیں یعنی آپ کا جو number line کا یہ والا region ہے پہلے والا region وہ آپ نے interval کی فارم میں لکھ لیا minus infinity to zero یہ جو دوسرا region ہے اس کو آپ کو interval کی فارم میں آپ نے لکھ لیا zero to three اور جو تیسرا region ہے اس کو آپ نے لکھ لیا three to infinity تو test point اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو minus infinity to zero یہ والا interval ہے اس میں کوئی آپ نے test point لینا ہے یعنی zero سے پہلے کوئی آپ نے test point لینا ہے تو سب سے حسان جو ہوگا وہ تو minus one ہی ہوگا اور اس minus one کو یعنی اس region کا ایک test point لے کے اس کو آپ نے اس میں put کرنا ہے x into x minus three میں اور اس کا sign چیک کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں x آپ نے put کیا minus one جیسے ہی آپ نے minus one put کے negative sign ہوگا یہاں بھی minus one put کریں گے minus one minus three minus four اس کا بھی negative sign آگیا یعنی x is equal to minus one put کر کے یہ negative sign آیا اور x is equal to minus one یہاں put کر کے یہ negative sign آیا اور جب دو نگٹیو سائنز آپس میں multiply ہوتے ہیں تو answer آگیا positive آگیا تو ہم نے یہ کیا کہ یہ والا جو region تھا جو کا interval بنتا ہے minus infinity to zero اس میں سب سے آسان point جو ہے test point minus one پوٹ کرنا ویسے تو آپ minus ten بھی کر سکتے ہیں لیکن calculation نبی ہو جائے گی sign یہی آئے گا تو minus one آپ نے put کیا اور اس میں پوٹ کیا minus one minus one اور وہ آپ کو minus into minus plus آگیا تو اس region کا جو sign ہے اسی طرح اب ہم آتے ہیں درمیان والا region یہ والا جو ہے اس region کا interval ہے zero to three zero to three میں آپ کوئی آسان سے point پکڑیں test point تو بنتا ہے one یا two point one سوری نہیں بنتا zero سے لے کے three تک ویسے آپ اگر کرتے تو one بھی put کیا سوری لیکن چلیں آپ نے two point five put کر لیا two point five put کریں آسان ویسے تو بھئی ہونا تھا two point five positive chiv ہو chiv x یعنی پتہ چل گیا میں x into x minus 3 less or equal to zero imply کرتا ہے x lies between zero and three یہ ویسے three اور یہ ریجن کون سا interval zero to three تو ہمیں یہ clearly پتہ چل گیا کہ function کی domain جو ہے وہ آپ کے پاس function کی domain آپ کے پاس کیا کلیر لی ہوگی بات اب ہم چلتے ہیں function کی range کی طرف for range let range کری آپ کو یاد ہے کہ y suppose کر لیتے function y equal to f of x تھا تو وہ function suppose کر رہی ہے یہ x کی value نکالنے کی کوشش کریں گے y suppose 3x minus x under root اور x x کی value نکالنے شروع کریں اب یاد کریں کہ quadrity equation x میں یہ a x plus b x plus c اور اس کا quadratic formula ہے x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a x square ka coefficient ہوتا اگر quadrity equation x میں ہو x square کا coefficient ہے a x square square کا coefficient 1 a 1 to a x کا coefficient آنا بھی اگر اس کے ساتھ compare کیا جائے x square 1 آگیا اسی طرح x کا coefficient b آنا ہے ادھر x کا coefficient minus 3 تو b آج اسی طرح x جو constant ہے جس کسی x کے ساتھ نہیں ہے وہ constant c ہے تو یہاں constant y square ہوگا کیونکہ x کے ساتھ نہیں x کی power 0 کے ساتھ x square کے ساتھ جائے گا x کی power 1 کے ساتھ جائے گا b آئے گا x کی power 0 کے ساتھ جائے c آئے گا اسی لیے اسی طرح x x square کے ساتھ 1 آیا a x x ساتھ minus 3 b b ہوگیا x power 0 کے ساتھ y square ہے c y square ہوگیا یہ والی values جو ہیں اگر ہم اسی فارمولے میں پورٹ کرتے ہیں یہ جو اوپر مارے پاس فارمولا quadratic فارمولا لکھا بات تو آج b کی جگہ منس 3 a c y square تو یہ اپنے simplify کر لیا تو x is equal to 3 plus 9 minus 4 y square over 2 یہ آگے پاس x کی value minus 4 y square تو جس طرح ہم نے پیچھے بھی solve کی ہے کہ 9 minus 4 y square یہ negative نہیں ہونا چاہیے یہ negative نہیں ہوگا تو ہمیں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے ایک چیز تو میں بتاتا چلوں پہلے اس کو بعد میں experience کرتا ہوں یہ جیسے ہی آپ x کی value تو وہ تو f آپ اس طرف لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس f inverse y x کی value ہے 3 plus minus 9 minus 4 y square under root 2 اب میں جو بات کرنے والا تھا چونکہ پھر ایک expression under root کے اندر آگیا ہے لہذا اس کو negative نہیں ہونا چاہیے 9 minus 4 y square کو negative نہیں ہونا چاہیے اس کو greater or equal to zero ہونا چاہیے تو وہی ہم نے کیا for range of f consider یعنی 9 minus 4 y square should be greater equal to zero اب یہ بنے گا 4 y square minus 9 less or equal to zero جیسے ابھی ہم نے پیچھے کیا تھا کہ اس کو negative sign سے multiply کرائیں گے تو inequality کا sign چین جو میں نے بھی کر آیا پیچھے یہ دیکھیں یہاں پہ 9 minus 4 y square greater equal to zero 9 minus 4 y square یہ ہے it should be greater equal zero 9 minus 4 y square greater equal zero ہے جیسے میں نے یاد ہوگا کیا کرنے y plus 3 y 2 کو 0 کو proper put کرنے اور y minus 3 y 2 کو 0 یا سے y کی value آتی ہے minus 3 y 2 اور یہ 3 2 پھر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ number line کے اوپر آپ نے یہ points mark کرنے ہے پہلے چھوٹا point پار کیا جاتا ہے پہلے mark کریں گے اور یہ پاس آگئے ان دو points نی minus 3 2 2 2 اور 3 2 2 نمبر line کو 3 حصوں پہ divide کر اب 3 regions کو جو پچھلے کام کیا تھا ہم نے وہ کرتے ہیں کہ یہ ریجن جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ minus infinity سے لے کے minus 3 2 2 کا interval ہوگا 3 2 کا اور درمیان ریجن جو ہو جے گا minus 3 2 سے 3 2 تک interval اور جو آخری region یہ ہے یہ بنے گا 3 2 سے infinity تک interval اب اس interval میں test point آپ لیتے ہیں minus 2 اور minus 2 یہاں put کریں x کی جگہ minus 2 اور یہاں بھی x کی جگہ minus 2 پٹ کریں تو یہ ٹھیک بھی ڈیعیی پٹ یکی سائن پھر آپ بھی کاتے ہیں کہ دوسرا region ہے اس interval میں ڈیس ڈیس ڈیروں اور ڈیروں کو یہ پٹ کرتے ہیں یہ ڈیس 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 جو ڈیس 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 ڈی بائی ٹو ٹو انفیرنٹی اس میں ٹیسٹ پوائنٹ اپ ٹو پوٹ کرتے ہیں تو جب آپ ٹو یہاں پوٹ کریں گے تو ابھی اس لیہاں کے پاس پوزیٹیو سائن آئے گا یہاں بھی ٹو پوٹ کرنے کے پوزیٹیو سائن آئے گا تو پوزیٹیو سائن ہوگا اس ریجن کا سائن بھی پوزیٹیو آگیا تو جیسے پیچھے ہم نے کیا تھا کہ اس انکوائلٹی کا سائن اب داتے خود آپ دیکھیں نیگرٹیو ہے یہ آپ لیسر آر ایکل ٹو ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ لیسر آر ایکل ٹو ہے اس کا طلب اس انکوائلٹی کا سائن جو ہے وہ نیگرٹیو ہے یہاں سے ہم نے کیلکولیشن کی اور ہم نے دیکھا کہ اس کا نیگرٹیو سائن کہاں پیاتا ہے اس ریجن میں آتا ہے اور یہی پھر اس کا سلوشن ہے تو ہم پھر کہیں گے کہ اس انکوائلٹی کا سلوشن جو ہے وہ لائک کیا کر رہا ہے وہ مائنس تری بائی ٹو اور تری بائی ٹو کے درمیان لائک اور اس کو لکھ رہا ہوں گے کیا پھر رینج اس کی کی آجے گی فنکشن کی مائنس تری بائی ٹو ٹو تری بائی ٹو کلوزڈ انٹرول ویور فنکشن کی ڈمین اور رینج معلوم کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں انکوائلٹی ہمیں سال کرنی پڑی ہے اور انکوائلٹی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی تفہہ سال کی ہو تو اس لیکچر کو بار بار آپ سنیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ کے سال کریں انشاءاللہ آپ فالو کر لیں گے